موسیقی موسیقی زمین بھٹی نہ آسمان کی راہ درندوں نے انسانیت کی دھجیاں بکھیر دی قصور میں ایک اور بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا درندہ صفت ملزمان نے چار دن پہلے سات سالہ زینب کو اقوا کیا بچی کی لاش منگل کے روز ملی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا پوسٹ موٹن ریپورٹ کے مطابق ماسون بچی کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی درندوں نے زیادتی کے بعد گلہ دبا کر بچی کی سانسیں روکی انسانیت سوز واقعے کے خلاف شہر بھر میں شیٹر ڈاؤن ہڈتال کی گئی شہریوں نے شدید احتجاج کیا اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا دوسری جانب وزیراعلا پنجاب محمد شہباس شریف نے سات سالہ بچی سے زیادتی کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا انہوں نے آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ ماسون بچی کے قتل کے ملزمان قانون کے مطابق قرار واقع سزا سے بچ نہیں پائیں گے شہباس شریف کا کہنا ہے کہ وہ کیس پر پیش رفت کی ذاتی طور پر نگرانی کریں گے متاثرہ خاندان کو ہر قیمت پر انصاف فراہم کیا جائے گا موسیقی موسیقی زیادتی کے واقعے کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے مظاہرین نے پورا شہر بند کر دیا ڈی سیو آفیس کے باہر مظاہرین نے ہنگام آرائی کی مشتل مظاہرین نے بس کو آگ لگا دی ڈی سیو آفیس پر پتھراؤ بھی کیا پولیس کی جانب سے مظاہرین پر لاتھی چارچ کیا گیا جبکہ ہوائی فائرنگ بھی ہوئی ریسکیز رائے کے مطابق تصادم کے نتیجے میں دو شہری جانبھاک جبکہ ساتھ زخمی ہو گئی موسیقی حالات زیادہ کشیدہ ہوئے تو انتظامیہ کی جانت سے رینجلز کو طلب کر لیا گیا مظاہرین نے تالے توڑ کر فائرنگ سے جانبھاک افراد کی میتیں ڈیڈ ہاؤس سے نکال لی مظاہرین نے لاشیں خیروزپور گوڑ پر رکھ کر احتجاج شروع کر دیا پولیس حکام کے مطابق مجموعی طور پر زیادتی کے بعد قتل ہونے والی یہ آٹھویں بچی ہے اور زیادتی کا شکار بچیوں کے ٹینے سے ایک ہی نمونہ ملا ہے قصور کے واقعات پر پانچ ہزار سے زائد افراد سے تفتیش کی گئی ہے جبکہ سرسٹھ افراد کا میڈیکل چیک اپ کروایا جا چکا ہے قصور کے علاقے روڈ کوٹ کی رہائشی آٹھ سالہ بچی زینب پانچ جنرل کو اغوا ہوئی اور چار دن بعد اس کی لاش کچھرا کنڈی سے برابط ہوئی پولیس کے مطابق بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد گلہ دھبا کر قتل کیا گیا جس کی تصدیق اتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے ہوئی زیلا قصور میں معصوم بچیوں کے اغوا اور قتل کی وارداتیں نہ لکھ سکیں چار روز قبل گھر سے سپارہ پڑھنے جانے والی بچی زینب بھی درنگی کی بھیٹ چڑ گئی زینب کی لاش کچھرے کے ڈھیر سے برامد ہوئی تو علاقہ میں ایک بار پھر خوف کی فضا پیدا ہو گئی قصور میں ایک سال کے دوران زینب سمیت بارہ بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے اہلے خانہ نے زینب کی لاش کو سڑک پر رکھ کر اور ٹائر جلا کر مین فروز پر روڈ بند کر دیا جس کے بعد پولیس کی نفری مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کرنے پہنچی تو مظاہرین اور پولیس میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ دیکھنے میں آیا ملزمان کی تلاش اور جلد گرفتاری کی جکین دھیانی پر احتجاج ختم کر دیا مرکزی ٹریڈ فیڈریشن قصور نے مارکیٹیں اور کاروباری وراغیز بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ قصور بار ایسوسییشن کی جانب سے بھی ہر تال کا اعلان کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے قصور میں سات سالہ بچی سے زیادتی کے ماہ کے کا نوٹیس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا انہوں نے آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچی کے قدل کے ملزم قانون کے مطابق قرار واقع سزا سے بچ نہیں پائیں گے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وہ کیس پر پیش رفت کی ذاتی طور پر نگرانی کریں گے متاثرہ خاندان کو ہر قیمت پر انصاف فراہم کیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں پولیس افسران اور انتظامیہ کا ہنگامی اجناس بھی ہوا ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت دردناک واقعہ ہے وہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ معاملے پر زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا وہ گھراؤں نے فیض میں ملوث ملزمان کو جلد سے جلد جیل کی سلاکھوں کے پیشے دیکھنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ غفلت برتنے پر متعلقہ پولیس افسران کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی ایسے اندھوناک واقعات کسی بھی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے موسیقی کسور میں سات سالہ معصوم زینب کے ساتھ زیادتی اور قتل کے معاملے پر ہر انسان کا دل خون کی آنسو رو رہا ہے پاکستان میں ایسے صفاق واقعے کی کئی مثالیں موجود ہیں لیکن زینب کے معاملے نے اس درد کو پھر سے زندہ کر دیا زینب کے لیے انصاف چند ہی گھنٹوں میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا کھلاڑیوں، سیاستدانوں، سماجی کارکنوں اور ہزاروں عام شہریوں نے سوشل میڈیا پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ امید ہے کہ ملزیمان کو نشانے عبرت بنایا جائے گا بینظیر بھٹو کی بیٹی آصفہ بھٹو نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ معصوم بچی کو انصاف لازمی ملنا شاہیے واقعے پر میرا دل ٹوٹ چکا ہے کرکیٹر محمد حفیظ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایک باپ ہونے کے ناتے میں متاثرہ والدین کا درد محسوس کر سکتا ہوں حکومت ملزیمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے سنجیدگی سے نوٹس لے کرکیٹر محمد آمیر اور شاداب خان کے ساتھ ساتھ وہاں بریانت نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا فنکاروں کی بڑی تعداد نے بھی اس واقعے پر غم و غصے کا اظہار کیا ماہیرہ خان، حریم فاروق سمیت دیگر فنکاروں نے ٹویٹ کیے سماجی کارکنوں نے بھی ٹویٹر پر جاری وہی میں بھرپور حصہ لیا مونیبہ مزاری اور دیگر سماجی کارکنوں نے واقعے پر کڑی تنقید کی اور ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا قصور میں درندگی کا شکار ہونے والی معصوم بچی زینب کی نماز جنازہ کالج کراؤن میں ادا کی گئی اس موقع پر متاثرہ خاندان کے علاوہ سیاسیوں سماجی کارکنوں اور شہریوں کی پڑی تعداد موجود تھی معصوم زینب کی نماز جنازہ عوامی تحریک کے سرپراہ تاہر القادری نے ادا کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے تاہر القادری کا کہنا تھا کہ ننی زینب کا قتل انسانیت کی تظلیل ہے ایک بار پھر موڈلٹون واقعی کو دہرایا کیا پولیس کی فائرنگ سے دو مظاہرین جا بھاک جبکہ متعادی زخمی ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا تھا کہ بچی کی چار روز بعد لاش ملی لیکن ملزیم پکڑے نہ چاہ سکے سات سالہ زینب کا اغوا اور قتل موجودہ نظام اور حکمرانوں کا گھناؤنا چہرہ ہے انہوں نے وزیرالہ پنجاب کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ چوبیس گھنٹے کے بعد وزیرالہ پنجاب نے بچی کے اغوا اور قتل کی ریپورٹ مانگی ہے ہر جرم اور انسانی علمیہ کے پیچھے قاتل اشرافیہ کے چیلے اور چمچے ہوتے ہیں دس سال سے پنجاب بچوں کے اغوا قتل تشادت میں نمبر ون صوبہ چلا رہا ہے اشرافیہ کے عہدے اقتدار میں ٹاکووں قاتلوں کے کروہوں نے پرورش پائی قصور میں معصوم بچیوں کے اغوا باد اخلاقی اور قتل کا یہ پہلا واقع نہیں ہے حکومت عوام کے جان و مال کی حفاظت میں ناکام ہو گئی حکمرانوں کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے